بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اس کی یہ سامنے والی سائیڈ پر ہے اور یہ سولا فٹ کی گلی ہے دیفینٹلی سولا فٹ کا راستہ ہے تو یہ راستہ سٹریٹ آ کر یہ آپ کا گیٹ لگا ہوگا تو گاڑی بغیرہ اس میں انٹر ہو جاتی ہے سیوریج کے پائپس یہ پڑے ہوئے ہیں اور سیوریج کا یہاں پر جو سسٹم ہے یہ آگے انہوں نے گورمنٹ لیول پر ایک بڑا نالا ایک بنا ہے اور اس نالے تک سیوریج ڈال کر وہاں تک جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے یعنی کہ سیوریج بھی ادھر موقع پر موجود بجلی آلریڈی وہ آویلیبل تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایریا بتا دوں پھر پلاٹ کی فردر ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں یہ بیسیکلی انٹر کالیج کی بیک سیڈ ایریا لگتا ہے یہ راستہ جو ہے یہ شیل پٹرول پامپ والی سائیڈ سے اس کو لنک کرتا ہے اور یہ راستہ یہاں سے یہ جو گلی ہے یہ گلی اس کو گنزہ مارٹ جی ٹی روڈ جادہ اس لوکیشن سے اس لوکیشن تک وہ لنک کر جاتا ہے آئیے پہلے میں آپ کو دونوں سائیڈ سے راستے گائیڈ کرتا ہوں اور پھر فردر پلاٹ کے ڈیٹیلز دیتا ہوں جی ٹی ویور جس پلاٹ کے بھی آپ کو ڈیٹیلز دینے جا رہے ہیں تو اس کو راستے بیسیکلی دو لگتے ہیں ایک یہ گنزہ مارٹ جو کہ لوکیٹڈ ہے باٹ کڑائی کے ساتھ دیوانے سائیڈ ریسٹورنٹ وہ سامنے یہ جی ٹی روڈ جادہ کی لوکیشن ہے اور یہ سامنے جو ہے کشمیر پلازا اور اس طرف آگے نواب کلونی گریس میریج ہال وغیرہ والا ایریا پھر یہ آپ ایریا کا تو سمجھ گئے ہوں گے یہاں سے یہ گنزہ مارٹ اور اس کے ساتھ سے یہ راستہ ہے یہاں سے آپ بائیک وغیرہ پر ایزیلی آ جا سکتے ہیں باقی جو راستہ ہے مین وہ آگے شیل پٹرول پامپ والا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسرے راستہ جو کہ مین راستہ ہے اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ فوجی فاؤنڈیشن ہسپٹل ہے اور یہ فوجی میل کا جو ہے سامنے پلے گراؤنڈ ایریا اور یہ ساتھ ہے جی شیل پٹرول پامپ اس ایریا کا فیمس ہے شیل پٹرول پامپ جو کہ یہ جیٹ روڈ پر لوکیٹڈ ہے اس طرف سے وہ گنزہ مارٹ والا راستہ بھی آپ کو بتا دیا اور یہ آگے کالا گجنا جانے والا راستہ اور یہاں سے یہ روڈ ہے جو کہ لنک کر جاتی ہے اس پلوڈ کو یہاں سے ہم آپ کو پلوڈ تک کا مکمل راستہ کو گائٹ کر دیتے ہیں جی تو بھی بس یہاں سے بھی میں آپ کو اس پلوڈ تک لے کر چلتا ہوں ویڈیو کی سپیڈ ہم نے ٹو ایکس کر دی ہے اور ویسے نارمل جو ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ کی بائک ڈرائیو پر آپ اس لوکیٹڈ کر جاتے ہیں یہ پکیا راستہ بنا ہوا ہے اس راستے پر دکانے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ جس تھوڑا ساگے ریلوے کا پھارٹک وہ آ جاتا ہے اور اس سے پہلے ہم نے لیفٹ ہو جانا ہے ایک یہ راستہ اس کو لگتا ہے دوسرا راستہ جو ہے وہ گنزہ مارٹ کی بیک سیڈ سے بھی وہ جب آپ آئیں گے تو وہ آپ کو ویزٹ کروا دیا جائے گا تو یہاں سے یہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں اس کے گروں کے سامنے سے جو ہے وہ راستہ بسکلی لگتا ہے لیکن یہ یوز میں ہے تو یہیں سے آ جا رہے ہیں یہ ساری جو ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ تو یہاں سے یہ لیفٹ سیٹ پر یہ مدرسہ اور اس مدرسے کے ساتھ سے جی یہ آٹھ فٹ کی یہ گلی ہو جاتی ہے یہاں سے ظاہر ہے آپ کی گاڑی نہیں جا پائے گی دوسرا راستہ گاڑی والا بھی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے وہ بھی دکھا دوں گا ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا تو یہاں سے سولا فٹ کا راستہ ہو جاتا ہے اور یہ ہم ویڈن ٹو منٹس اس لوکیشن کو لوکیٹ کر چکے ہیں یہ حویلی ہے جس کا میں ابھی ٹور کروا رہا ہاں جی تو ویورز آپ کو راستہ گائیڈ کر دیا یہ گنزہ مارڈ کے ساتھ سے جو راستہ آ رہا تھا یہ وہ سائیڈ ہے یہ سائیڈ میں آپ کو آگے چال کر اس کے جو ادھر اینڈ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو اس سائیڈ سے بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پر بھی سٹریڈ جو ہے وہ ادھر بھی وہ آویلیبل ہے یہ چیپ ریٹس میں لو ایریا میں اور جی ٹی روڈ سے نہائیت قریب تقریبا سات سو سے آٹھ سو میٹر ڈسٹنس کے بعد آپ اس لوکیشن کو لوکیٹ کر جاتے ہیں شل پٹرول پمپ فلی سائیڈ سے اگر آپ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا کارنر اینڈ ہے یہ اس گھر سے لے کر یہاں تک اس کی باؤنڈری اس گھر میں وینٹیلیشن جو سسٹم ہے وہ تھری سائیڈ اور ون آف دے بیسٹ پلوڈ اس خوالے سے ہو سکتا ہے کہ تین سائیڈ سے اس کی وینٹیلیشن وہ آپ کو پروائیڈ ہو جاتی ہے اور شل پٹرول پمپ فلی سائیڈ سے جو راستہ یہ لنک کر رہا ہے یہاں سے اگر آپ آتے ہیں تو تقریبا پانچ شیسو میٹرز ڈسٹنس کے بعد آپ اس لوکیشن تک وہ لوکیٹ کر جاتے ہیں جیسے انہوں نے اس سائیڈ پر وینٹیلیشن بھی اور گیلری بھی آپ نے دے رکھی ہے ایز سیم ایسے ہی آپ یہاں پر بھی وہ دے پائیں گے یہ بجلی کا ٹاور ادھر وہ لگا ہوا ہے تو ویورز یہ اس میں آپ کو ایک اور پلاس پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کو دو دروازے بھی اس میں انسٹالل مل جاتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ دو فیملی میمبرز ہیں دو بچوں کے لیے لینا چاہتے ہیں تو وہ دو اس میں سیٹس بھی وہ بہترین آپ بنا پائیں گے اس کو سینٹر سے میڈ سے ہاف کرنے کے بعد دو سیٹس اس میں بن آتے ہیں ہیر پلوٹ کی ڈیٹیلز پر بات میں آتے ہیں یہ فردر اس طرف سے جو راستہ آپ کو بتایا جو کہ شہل پٹرول پاپ سے اس لوکیشن تک آ رہا تھا یہ راستہ یہ مدرسے تک جو گلی تھی آگے سے مدرسے تک کھلی تھی مدرسے کے بعد گلی تنگ ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کی گاڑی نہیں آ سکتی ابھی موجودہ مدرسے تک آپ کی گاڑی اور آگے سے آپ پیدل یہاں تک آپ آئیں گے فیوچر میں یہ جو سامنے رکبہ ہے یہ رکبہ سیل ہونے کے بعد سٹریٹ راستہ لنک کر جائے گا یہ جو سامنے مکان وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان مکانوں کے تھوہ شہل پٹرول پمپ کے ساتھ سے جو مین روڈ آ رہی تھی وہاں تک اور سولر فٹ کا راستہ لنک کر جائے گا کیونکہ یہاں پر یہ جو آبادیاں ہیں یہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تاک ہیں آبادیاں ادھر ہوئی بھی ہیں تو ان فیوچر یہ راستہ سٹریٹ کنفرم ہے کہ یہ لنک کر کے لوکیٹ کر جائے گا اس لوکیشن تک کو تب اگر اس پلارٹ کی بات کی جائے تو یہ دیکھیں آپ اس پر ایک یہ گیٹ لگاوا ہے یہ کانٹیکٹ نمبر بھی آپ یہ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو سکرین پر ہے اس کے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈیٹیلز میں یہ ہے کہ اس کے سامنے دیکھیں یہ بالکل نیو گار بنا ہے ظاہر ہے لوگوں نے لاکھوں روپے آئیدر انویسٹ کیا ہے رہائشی ایریا ہے جیٹ روڈ کے قریب ایریا ہے اچھا ایریا ہے تب ہی وہ انویسٹ کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جیٹ روڈ سے ایکسس تو وہ آپ کو بالکل قریب وہ مل جاتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ ڈبل سٹوری گار اور عبادی کے بیچوں بھی جی اپشن آجاتا ہے تو ویورڈ اس کا تقریباً سافی ایکس فوٹ اس سائٹ سے فرنٹ بنتا ہے اور سافی اس سائٹ سے تقریباً سکسٹی پلس فیڈ ادھر سے بن جاتا ہے وہ جب ایکزیکٹ اس کی میجرمنٹ وہ آن دس پارٹ وہ ہو جائے گی تو یہ اس کا سائز بن جاتا ہے ٹوانٹی وان بائی سکسٹی مکمل پلات کا سائز بتا دیا اور یہ ہے جی موبائل نمبر جو کہ آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کی فردر ڈیٹیلز اور ویزر ٹوائرہ کے لیے بھی جی تو یہ ہے جی ویورڈ اس کا کمپلیٹ ٹور آج اے دیں اس کی پرائیس پر پرائیس شیئر کر کے ویڈیو گائن کرتے ہیں آجی تو ویورڈ اس پلات کا کمپلیٹ آپ کو ٹور کروا دیا حویلی بھی بنی ہوئی دو دروازے اس میں لگے ہوئے تھری سائٹ اوپن کہ آپ کو تینوں سائٹ سے کروس وینٹیلیشن اور اگر آپ دو در بھی اس میں بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپشن مل سکتا ہے کہ سینٹر سے اس کے دو کی پارٹیشن کی جا سکتی ہے اس کی جو پرائیس ہے اس کی جو ڈیمانڈ پر اس پر آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سیوریج کا بھی بتا چکا کہ سیوریج بھی کچھ دنوں تاک انشاءاللہ یہاں پر ڈال جائے گی پرائیس جو ہے اس کے بلکل ساتھ ہی پلات اگر آپ کو یہ دکھا سکے تو یہ جو پلات ہے اس پلات کی جو پرائیس ہے وہ 2.5 لیک روپیز فی مرلہ کر رہے ہیں ڈائی لاک روپے پر مرلہ یہ بھی پلات ہمارے پاس ہی ہے اگر آپ اس کو بھی بائی کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں یہ ساتھ مرلے کا ایک کارنر پلات ہے اس خوالے سے یہ پانچ مرلہ بھی ہے اس میں دو گیٹس بھی لگے ہوئے ہیں دو پلس اس میں حویلی بھی بنی ہوئی ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ نہائیت ریزنیبر ہے جو کہ دو لاکھ اور بیس ہزار روپیہ فی مرلہ ہے جی صرف دو لاکھ بیس ہزار روپیہ پر مرلہ فی مرلہ اس کی جو ڈیمانڈ اور اس میں تمام مٹیریل وہ شامل گیٹ لگے ہوئے حویلی بنی ہوئی اور تھری سائیڈ اوپن جو کہ نہائیت اس کا اچھا آپشن ہے سب سے بڑی وہ یہ کہ اس میں گلیاں کٹنگ نہیں ہوئی یعنی صافی آپ کہہ لیں کہ پونے چار پونے پانچ مرلیس میں وہ بچ جاتا ہے یعنی کہ جس جو ہے مائنر سی پوائنٹ ٹو فائیو کی وہ شاید گلی کے ٹی وی ہیں باقی یہ صافی پلوٹس میں یہ فال کرتا ہے تو اس والے سے لازمی رابطہ کریں جل سے جل رابطہ کریں آئیے فیزیکلی ویزرٹ کریں دیئے وہ ممائل نمبر پر آپ جل سے جل رابطہ کریے گا سبسکرائب کرتے چل رہے